حضرت شاہ جیمنا کے عرص کی تقریبات کا آغاز آج سے ہو گیا ہے ظاہرین کی بڑی تعداد آج پہنچے اور رسم چراغ جو ہے وہ مخدوم سید فیصل صالحات میں ادا کی ہے دربار شاہ جیمنا کروڑیا کے سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالحات جو ہے انہوں نے رسم چراغ ادا کی ہے اور جس کے بعد تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے جھنگ کے علاقہ شاہ جیمنا میں حضرت سید محبوب عالم معروف پیر شاہ جیمنا کروڑیا کے پوتے سید لدن امام کے چار سو چیاسٹ ویں عرص کی سلسلے میں بیلا شاہ جیمنا کے تین روزہ تقریبات شروع ہو چکی ہیں رسم چراغ جو کہ آج دس مئی مغرب کے وقت جو ہے وہ ادا کی گئی اور یہ عرص کی سب سے بڑی رسم ہے جو ادا کی گئی اور چراغ سار سے ستر فٹ بلندی پر جو ہے وہ چڑھانے کی تقریب ہوئی سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالح حیات نے یہ ادا کی اور اس کی تقریبات کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے ملک پر سے ظاہرین کی بڑی تعداد شاہ جیمنا آنا شروع ہو چکی ہے اور لوگ دربار سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیمنا کروڑیا پر حاضری دے کر مند مرادیں مانگ رہے ہیں عقیدت مند جو ہیں وہ دھول کی تھاب پر دھمال ڈال کر نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں جبکہ آج کی اگر ہم تقریب کی بات کریں رسم چراغ جس سوران ادا کی جا رہی تھی تو تیز آندھی اور دفان آیا بارش بھی شروع ہو گئی اور اگر ہم بات کریں آج ایک رسم چراغ ادا کرنے کے بعد ایک حادثہ بھی پیش آیا اور یہ حادثہ زلین تضامیہ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دم گھٹنے اور حرکت قلب بند ہو جانے سے تین افراد جو ہیں وہ جان بھاک ہوئے ہیں ریسکیو کا کہنا ہے کہ تین افراد اس کی حالت غیر بھی ہوئی ہے اور زخمی بھی ہوئے تو بہرحال اس سارے معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات کی جاری ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان تین افراد کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ رسم چراغ سے ایک ہفتہ قبل دنیاوی رابطے ختم کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لئے مخدوم سید فیصل صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک کمرے کو خاص میں منتقل ہو گئے تھے اس رسم کو کیڑی پر بیٹھنا کہا جاتا ہے جو بڑے احتمام سے ادا کی جاتی ہے ایک ہفتے کی مسلسل عبادت کے بعد سجادہ نشین پھر آج چراغ چڑھانے کی رسم ادا کرنے کے لئے دس مئی کی شام کو باہر آئے اور جہاں پر سجادہ نشین ان کی ایک جلک کو دیکھنے کے لئے ہزاروں ان کے مریدین عقیدت مند جو ہیں وہاں پر موجود تھے رسم چراغ کا منظر دیکھنے کے لئے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور کچھ اگر ہم اس کی پس منظر تاریخ کے پس منظر پر بھی بات کریں گے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر چراغ چڑھ جائے تو پھر میلہ لگتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ چراغ نہ چڑھے تو میلہ اور اس کی تقریبات ملتبی کر دی جاتی ہیں کیونکہ دربار کی یہ کرامت ہے کہ مشہور ہے کہ اگر چراغ نہ چڑھے تو سجادہ نشین اور اس کے خدمتگار خاص ملنگ سمیت دونوں کا اسی راز انتقال ہو جاتا ہے حضرت سید محبوب علم المعروف پیر شاہ جیمنہ کروڑیا کا شمار بلند پایا بزرگوان دین میں ہوتا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ایک کروڑ مرتبہ صورت مزملت کی تلاوت فرما کر وظیفہ کیا تھا جس کے بعد ان کو کروڑیا کے لکب سے یاد کیا جاتا ہے ہر سال آج کے دن یعنی دس مئی کو ان کے پوتے سید لطن امام جو کیک بلند پایا کہ بزرگ تھے ان کی یاد میں عرص منایا جاتا ہے اور تین روزہ میلے کا جیسے آج سے میرا شاہ جیمنہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج سال دوہزار چوبیس میں کا یہ عرص کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے رسم چراب کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ دربار شاہ جیمنہ پہنچے اور تین روزہ تقریبات جو ہے تین روز تک یہ تقریبات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ تقریبات کے حوالے سے ہم اسی ہمارے چینل پر ہم آپ کو تینوں دن جو ہے وہ اسی طرح سے ہم آپ کو لائیو مناظر دکھاتے رہیں گے اور تقریبات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے آپ سے آخر میں بس یہی گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس میلہ شاہ جیمنہ کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں فیل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ